اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جماعت اہل سنت حجرہ شاہ مقین کے نوم انتخف صدر جناب مقصود الحسن الوی صاحب ان کی جماعت کے حوالہ سے دینی راکی اور شہری حوالہ سے بے پایاں خدمات ہیں جن سے انکار ممکن نہیں سالہ سال سے دینی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں میں یہ چیز بتاتا چلوں ہمارے انتہائی محفرم مرہوم حاجی غلام رسول فریضی صاحب جو قدرشتہ دنوں مقصر علالت کے بعد انتقال فرما گئے تھے اللہ انہیں غریقے رحمت فرمائے ان کے دست راست اور انتہائی محفرم ساتھی کے طور پر مقصود الحسن الوی صاحب کو حمدینی سماجی اور شیاسی حبتوں میں جانتے ہیں ان کی حاجی صاحب کے ساتھ شب و روز جو خدمات ہیں اسی کا یہ صلاح ہے کہ جماعت اہل سنت کے تمام مقابلین نے بلا توقف مطفقہ طور پر انہیں صدر مطفق کر کے ذمہ داریاں تقریز کی ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ مقصود الحسن الوی صاحب اپنے تمام تر تجربات کی روشنی میں سرکہ بندی سے پاک اور پورا مننداز میں اس شہر اور علاقہ کے لیے اس دین اسلام کے لیے اپنے تجربات کی روشنی میں بہترین خدمات سے انجام دیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مقصود الحسن الوی صاحب ہم ان سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں ان کے خیالات کے ظاہر چاہتے ہیں جی فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں مجرہ پریس کلگ کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے مجھے سب سے پہلے مجھے اس پریس کلنفرنس میں مطلب کیا میں ان کا انتہائی اتھاگ رہیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں چونکہ تمہیں تہلی سنت کا مجھے صدر انتقل کیا گیا ہے مجرہ شامکیم امن کا گوارہ ہے اور یہاں پہ تمام مسالک کے لوگ رہتے ہیں میری اور میرے دوستوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجرہ شامکیم میں امن رہے اور ہم امن کے ساتھ ہی تمام مسالک کے ساتھ معاملات حل کرتے رہیں پہلے بھی ہماری مختلف ٹیمی میں میٹنگ ہوتی ہے تمام مسالک کے لوگ بیٹھتے ہیں مل بیٹھ کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں مجرہ شامکیم میں مسالک کے مطلق وہ ہم حل کرتے ہیں اور اب بھی میری کوشش یہی ہوگی کہ ہم تمام مسالک کو ساتھ دے کر چلیں اور جس وقت بھی کسی وقت بھی پھرکہ واریت یا دوسرے معاملات شہر میں امن امن کے ہوں تو ہم مل بیٹھ کے ان کو حل کرتے ہیں میں تمام اپنے اقابرین کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس صدار کی عدو پر منتقب کیا میں پھر دوبارہ ہجرا پیسٹر کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کے تمام ساتھیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں خاص طور پر کادر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے یہ پریس کان پر انکرام کیا اور یہ بات میری تمام جنہ پہ یہ اشایہ کیا ہے میں شکر بزار ہوں مقصود اللہ حسن علوی صاحب کا کہ انہوں نے بینوں المذاہب کے حوالہ سے پرامن میسج خبرے کیا ہجرہ پیسٹر کے حوالہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اہل سنت کے ایک دیووٹی رہنما اور الیکٹرونک میڈیا کے صدر ہجرہ شاہ مکیم سے جناب وسیم احمد بوری صاحب چونکہ یہ دینی دنیاوی سلاجی حوالہ سے بہترین خدمات کے حامل نوجوان ہیں اور سابتی علکوں میں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے کئی انہیں دیکھا جاتا ہے جو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مقصر ان کے بھی خیالات کے حوالے چاہیں گے جماعت اہل سنت کے حوالے سے اور شہر کے حوالے سے جی وسیم گوری صاحب جی میں شکر بزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے بھی خیالات کا موقع دیا تو میں جماعت اہل سنت کا صدر پنتگیب ہونے پر مقصود الحسن علوی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کے تمام رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا احسن پیسلہ کیا ہے کیونکہ مقصود الحسن علوی صاحب نے بڑی گران قدر خدمات سر انجام دی ہیں ہر حوالے سے اور علوی صاحب تمام مکتبہ فکر کے لیے ایک مصبت شخصیت کے طور پر سامنے آئے ہیں اور یہ ان کا بنتہ بھی تھا کہ انہیں صدر منتقل کیا جائے اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ مستقبل میں بھی نہ صرف جماعت اہل سنت بلکہ ہر مکتبہ فکر کے لیے علوی صاحب اپنی بہترین خدمات سر انجام دے جی بہت شکریہ سب اکابرین کا جماعت اہل سنت کے ان اکابرین کا جنہوں نے مقصود الحسن علوی صاحب پر اعتماد کیا اور اس جماعت کے حوالے سے بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں مسالک کے حوالے سے میں سمجھ داؤں کہ ہم جماعت اہل سنت کے لیے مقصود الحسن علوی سے آئندہ کے لیے بھی اور مستقبل میں بہترین توفات رکھتے ہیں اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو جی